تو ہیلو دوستو کیسے ہیں سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے مائنڈ ڈس دوستو یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے ریال می فائی پرو یوزرز کے لیے جہاں دوستو میرے پاس ہے یہ ریال می کا فائی پرو ہینڈ سیٹ جو کی لاک ہو چکا ہے اس کا پیٹن لاک آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کریکٹ جو پیٹن لاک تھا یہ تھا لیکن اب جو ہے یہاں پہ کام نہیں کر رہا تو آج کا یہ ویڈیو جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے ان سبھی یوزرز کے لیے جن کا موائل لاک ہو گیا ہے تو دوستو میرا نام ہے ریو برما آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل مائنڈ ڈس ہم اپنے ویڈیو ہمیشہ اسی طریقے کے ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں اور اوپو کے یوزرز چاہے ریال می کے یوزرز بہت سارے یوزرز ہم سے جڑے ہوئے ہیں تو آج ہم آپ کو بتانے والا ہے کہ کیسے آپ اس ٹرک کو اپلائی کر کے اپنے فون کو انلاک کر سکتے ہیں تو چلی دوستو یہاں پہ فڑا فڑ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ اس طریقے سے یہ میسج آ رہا ہے یہاں پہ کی یہ جو آپ کا فون جو ہے یہاں پہ لوک ہو گیا ہے اور اگر آپ اس کو بہت بار جو ہے آہ ریٹرائی کریں گے تو یہ یہاں پہ کچھ اس طریقے کا میسج آ جائے گا ہے نا اور یہاں پہ سب سے بڑے ایمپورٹن چیز ہے کہ یہاں پہ جو ہے فنگرپنٹ بیگرہ بھی ہے یہاں پہ کچھ کام نہیں کرے گا اگر آپ اس کو فارگیٹ کرنا چاہیں گے تو فارگیٹ کریں گے کہ یور پاسورٹ کیناٹ بیٹرائیو فارگیٹ کیناٹ اوفیسیل آفٹر سیل سرویس ہے فون فیکٹری سیٹنگ اور مطلب کی آپ کو یہاں پہ فیکٹری سیٹنگ کرنا ہوگا اس سیچ کے لئے تو یہاں پہ جو میں آپ کو ٹرک بتانے والا ہوں اس میں آپ کا کوئی بھی ڈیٹا لاؤس نہیں ہونے والا ہے ٹھیک ہے نا آپ کے کوئی بھی ڈیٹا لاؤس نہیں ہونے والا ہے بینہ کسی آپ ڈیٹا لاؤس کے بینہ کسی کے مدد آہ مانگے ہوئے آپ اس کو سولپ کر سکتے ہیں کسی کو بھی ایک روپے آپ کو پیسے نہیں دینے ہے بلکل فری میں یہ ٹرک میں آپ کو بتانے والا ہوں تو جرور سے گور سے اس ٹرک کو دیکھئے گا یاد کیجئے کیسے اس کو ہم یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں سب سے پہلا جو کام ہمیں یہاں پہ کرنا ہے اس سمارٹ فون کے ساتھ وہ یہ کرنا ہے کی سب سے پہلا تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی آپ کو نیچے امرجنسی کال کا ایک آپشن دیکھے گا ہے نا امرجنسی کال کا ایک یہاں پہ آپشن ہے تو آپ کو جو ہے امرجنسی کال والے آپشن پہ کلک کر لینا ہے امرجنسی کال والے آپشن پہ جانے کے بعد یہاں پہ ہمیں کچھ سٹیپ کو فالو کرنا ہے اس کو آپ بہت ہی گوھر سے دیکھئے گا کہ اسی ٹرکی مدد سے آپ کا فون جو ہے انلاک ہو جائے گا تو سب سے پہلے یہاں پہ ہمیں کوڈ ڈالیں گے سٹار ہے نائن ایٹ سکس فائب یہ کوڈ ڈالنے سے کیا ہوگا کہ ہمارا فون بائی پاس ہو جائے گا اور مریکل باکس کے طرح ہمیں اس کو بڑے ہی آسانی سے انلاک کریں گا اب ایک بار اس کو کال کر لیں گے کچھ اس طریقے سے دوبارہ کال کریں گے اب اس کو ہمیں کیا کرنا ہے نا کی ہماری فون میں development option ہوتا ہے اس کو یہاں پہ completely بند کرنا ہے تو developer option کو بند کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یہ آپ پہلے سب سے پہلے سیکھئے اس کو اور پھر آپ اس کو apply کیجئے کہ کیسے developer کو یہاں پہ ہم completely block کرتے ہیں developer کو block کرنے کے لئے سیٹنگ میں جا کے کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک کوڈ بتانے والا ہوں کیونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ آپ سیٹنگ میں جا کے ڈیبلیپر آپشن کو بند نہیں کر سکتے ہیں تو اس کوڈ کے مدد سے آپ جو ہے اپنے سمارٹ فون کے ڈیبلیپر آپشن کو کمپلیٹلی بلوک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ ہم اس کو اس طریقے سے ایک بار دو بار تین بار چار بار اور یہ پانچویں بار یہ ہمارا بلوک ہو گیا اب جو ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے سٹار ہیز ایٹ ڈیبل نائن اور اس کے بعد ہیز یہاں پہ ہمیں دوانا ہے ہے نا یہ ٹرک کرنے کے بعد ہمیں کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ کو سٹار ہیز ایٹ ڈیبل نائن ہیز یہاں پہ کوڈ انٹر کرتے ہیں یہاں پہ جینئر موڈ اوپن ہو جاتا ہے ہے نا اوکے دوستو ویڈیو اگر اچھا لگے تو آپ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے گا تاکہ جب بھی ہم نئے نئے ویڈیو اپلوڈ کرے آپ کے پاس سب سے پہلا پہنچ جائے ٹھیک ہے نا یہاں پہ اس ٹرک کو کرنے کے بعد آپ کو جو کرنا ہے سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنا انوی پیرامیٹر چیک کرنا ہے کہ اوپن ہو رہا ہے کی نہیں انوی پیرامیٹر بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ جو پیرامیٹر ہے یہ اب اس کا دیکھیں یہاں پہ کام کیا ہے ہر چیز کو ایکسپلین اگر میں کروں گا تو بہت ہی لمبا ویڈیو بن جائے گا سوٹکٹ میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انوی پیرامیٹر کا کام ہوتا ہے کہ ہمارے فون میں جتنے بھی سیکیورٹیز فیچر سے سب کو ایک جگہ ایڈجیسٹ کرنا اور اس کو ایک دم سیمپل بھاسہ میں کہہ ہے تو ساتھ لے کے چلنا تو انوی پیرامیٹرز یہاں پہ نہیں کھل رہا تو یہ تھوڑی ٹینشن واری بات ہے ٹھیک ہے نا اب جو یہاں پہ ہم چلیں گے یہاں پہ پروڈکٹ انفرمیشن پہ اب یہ بارکورٹ جو ہے نا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طریقے سے جوم ہونا چاہیے ہے نا جوم ہونے سے ہوگا کیا ہے کہ آپ کو پتا چلنا ہے کہ ہمارے فون کا ڈیولپر آپشن جو ہے کمپلیٹلی بلوک ہے اب کچھ بھی یہاں کے کنڈی جو اتنی آن نہیں ہے آف ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کو بیک کریں گے بیک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ چلے جانا ہے مینویل ٹیسٹ والے آپشن پہ مینویل ٹیسٹ میں بہت ہی دھیان سے اور اپنے انگلیوں پہ کنٹرول کر کے اس آپشن پہ آپ جائیے گا کیونکہ یہ آپشن بہت ہی خطرنا کہ آپ کا سمارٹ فون ڈیڑھ ہو سکتا ہے یہ میں وارننگ دے دیتا ہوں تو جتنا میں بتا رہا ہوں آپ کو نہیں کرنا ہے اگر آپ اس سے ایکسٹرہ کچھ بھی کروگے تو یہ آپ کے فون کو ڈیڑھ بھی کر سکتا ہے اب اس میں ہم چلے جائیں گے سب سے لاسٹ والے آپشن پہ جو کہ یہاں پہ ادرس کا آتا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادرس کا ایک آپشن ہے ادرس میں آپ کو یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز دھیان دینا ہے کہ آپ کا مین ووڈ ورزن کیا ہے اوکے آپ کے سمارٹ فون کا مین ووڈ ورزن یہاں پہ کیا ہے مین ووڈ ورزن جو ہے ون پوائنٹ ون سے ہائیر ہونا چاہیے جی ہاں دوستو ون پوائنٹ ون ہونا چاہیے یا پھر ون سے ہائیر ہونا چاہیے ورزن ون سے ہائیر ہونا چاہیے اگر آپ کا مین ووڈ ورزن ہائیر نہیں ہے تو میں آپ کو اوپر ایک ویڈیو آئی بٹن پہ دے دوں گا وہاں پہ آپ جا کے چیک آؤٹ کر لو کہ کس طریقے سے آپ اپنے مین ووڈ ورزن کو اپر کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا آپ کا پرولم سلیسن وہاں سے مل لائے گا تو وہ آپ مین ویڈیو وہاں پہ جا کے دیکھ لینا آپ کو پتہ چل لائے گا میں اوپر لنک دے دوں گا اس ویڈیو کو آپ وہاں سے جا کے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو ریڈنگ ریسیٹ کمپلیٹ والے پہ جا کے چیک کرنا ہے یہ پاس ہونا بہت جوڑی دوستو اگر یہاں پہ آپ کو فیل یہاں پہ فیلیر یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا تو پھر یہ ویڈیو دیکھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا فیلیر اگر یہاں پہ آتا ہے تو پھر یہ کمپلیٹ سٹیپ نہیں ہو پائے گا آپ بیک کر لیجئے گا ٹھیک ہے اب میں دیکھیں فون کو تھوڑا نیچے رکھ دیتا ہوں فون کو میرے نیچے رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے کمینے لوگ بھرے پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ جو کہتے ہیں کہ بھائی تو نے تو فیس سے یہ سمارٹ فون کھول لیا میں اس سمارٹ فون کو بھی آپ کے سامنے لائب کھول کے دکھانے والا ہوں اور آپ دیکھیں گے کوئی بھی فنگر پرنٹ میں یہاں پہ یوج نہیں کرنے والا ہے ٹھیک ہے نا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آہ توہ لائٹ کا ایشو ہے تو میں ویڈیو کو continue رکھتے ہوئے اس solution کو آپ کے سامنے میں دیکھا رہا ہوں چلیے سب چیز جب یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو کی سٹیٹس یہاں پہ آپ دیکھ رہا ہے اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے کی سٹیٹس پہ سارے option پاس ہونا بہت ضروری ہے ایک option not supported کا ہوتا ہے اس کے لئے کوئی دکھت نہیں ہے اب جو فائنل سٹیپ آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس طریقے سے ایک بار back کرنا ہے اگر back والا option نیچے سے بھی ہوتا ہے اگر آپ کا یہ والا کام گیسٹر اور نہیں ہے تو آپ نیچے سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا وہ option نہیں آ رہا ہے back والا ہے تو آپ ہمیں comment کر کے پوچھ سکتے ہیں پھر سے back کریں گے پھر سے یہاں پہ ہم back کریں گے اور live آپ کے سامنے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سمارٹ فون unlock ہو چکا ہے ہمارے فون میں جتنے بھی security سے related چاہے وہ fingerprint ہو سب کچھ completely remove ہو گیا ہے تو کسی کو بھی کوئی بھی question کوئی بھی query ہو آپ ہمیں comment کر کے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی بھی دکھت ہو آپ ہمیں instagram پہ follow کریں وہاں ہمارے developer team آپ کو 24 hour support دیں گے لیکن ان سے آپ question ایسے ہی کریں جو کہ آپ کے work سے related ہو contact number مانگنے کے گلتی نہ کریں ورنہ وہ لوگ آپ کو ignore کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ مجھ سے جھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں instagram پہ follow کریں ہمارا instagram کا idea ہے mind is تو ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد thanks for watching and bye bye